میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ موقع دیا آپ نے بات کرنے کا مجھ سے پہلے ڈاکٹر اسلام حضر صاحب نے اور لفتہ اسمائی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں غربت کی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا مرد غریب ہو سکتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں افراد غریب ہوتے ہیں اور ہوتے نہیں ہیں لیکن ان کے اندر اگر جذبہ ہے آنکھے بڑھنے کا اگر ان کی عمد موجود ہیں ان کی مایوسی نہیں ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک فرقی غزمت کا مقابلت ہے ترقوم میں بھی غزمت کا مقابلت ہے لیکن آج بدقسمتی سے پاکستان اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں ہم نے سالہ سال کے بعد اس ملک کو ایک مایوسی کے عالم میں دکھئے لیا ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے میں ایسی مایوسی نہیں تھی اور جس طرح ابھی ڈاکٹر نفتہ اس ملک سال نے کہا کہ تیس سال پہلے تک پاکستان اس جنوبی ایشے میں سب سے آگے تھا آج جو سب سے بیچے جا کیا کہ اس کی وجہ پاکستان کے عوام نہیں ہیں اس کی وجہ پاکستان کا وہ طبقہ ہے جس نے اس کو اس کے تمام ذسائل پر قبضہ کیا اس کے تمام اداروں پر قبضہ کیا اور اس کو ایک موم کی گریہ بنا کر چلایا صرف اپر ذاتی مفاداتوں فائدہ کیا اور برقسمتے سے اس میں ہماری وہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی لیڈر بھی شامل ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں میں کئی دھائیوں میں اس ملک کو اور قوم کو یہ امید دلائی تھی کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے لیکن ایسا پھر واقع ہوا نہیں ہے آج ایک بڑی انتائی خوفناک صورت حاصل دو جار ہے لیکن بہت پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقہ جو سامنے نظر آتے ہیں اور وہ بھی جو پیشے نظر نہیں آتے ہیں ان کو اس بلک کے بارے میں اس بلک کے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر مدی نہیں ہے میں یہ سمجھ دوں کہ کسی کون کو مایوسی گھڑے میں دکھئے دینے کے بعد اگر اس کے چنزیدہ فکر ماند لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے دیار نہ ہوں تو یہ بہت بڑا علمیہ ہوتا ہے آج میرے خوشی ہے کہ عوام پاکستان کے پلیٹ فارم پہ وہ لوگ آئے ہیں جو اپنے زندگی کے بڑا فکر گزارا ہے اس نظام کم حصہ بھی رہے ہیں لیکن حقیقت نہیں آپ کے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی صلاح ضرور کریں گے کبھی میں ہوں شاید ساکران صاحب ہیں ہم چند لوگ ہیں جو اس نظام کا بھی حصہ رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کا بھی حصہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنی وہی contribution اس نے نہیں کر سکے جس طرح کہ ہمارا حق بندہ دا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہم سیاسی جماعتیں کسی ادارے کا نام نہیں ہے کسی سیاسی سوچ فکر کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اس ایک شخص کا نام ہے جو اس جماعت کا سربراہ ہے اور وہ جماعت کا سربراہ دراصل وہ جماعت کا سومنات کا مندر بن جاتے ہیں اور جب سومنات کے مندر کو آپ نے صرف پوجھ رہا ہو تو برس کے اندر کچھ لوگ یہ ہیں وہ پر کچھ نہیں کام دے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے بہترین راستہ رہی ہے کہ آپ اپنی جماعتوں کو اور یقین کریں ہم آپ کو یقین درانا چاہتے ہیں مجھ سے اس ملک میں بڑی تعداد میں لوگ میری ہے شاہ شاکان صاحب ہیں آپ ہماری تاریخ سے واقع ہے کہ ہم جماعتیں بدلنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں جماعتیں بدلنا ہمارا شیوہ نہیں ہے لیکن آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قدم جو ہمیں شاہد ہمیں دیر سے اٹھایا ہے یہ قدم ہمیں آج سے چند سال پہلے اٹھانا چاہئے تھے ہم نے دیر کی ہے لیکن میں سمجھوں کہ یہ بشاہد اس وقت تک آزا تھا کہ آج ہم نے ہم نے اپنے بہت زیادہ ذمہ آئی محسوس کی ہے ہم نے اس ملک کی فکر مندی کی ہے ہم اس ملک کے بارے میں اس کے مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے ہمیں اپنی بچوں کی فکر مندی کی ہے آج میں اپنی تھرڈ جنریشنز اپنی تیسری جسل ہے میں اس کی فکر مندی کرتا ہوں اور اس ملک کے کروڑا ہاں بچوں کی فکر مندی کرتا ہوں جن کے یقین کریں مستقبل تعریف ہونے کا اب ہر روز زیادہ امکان بڑھتا جاتا ہے تو یہ لوگ جو آج ہم بیٹھے ہیں عوام پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے یہ وقت کا تقاضی بھی ہے اور یہ انتائی ضرورت ہے کہ اس پاکستان کے سارے اس سماجی اور سیاسی اور معاشی نظام کو یقصد یوں اس کو ایک بڑی سرجری کی جائے ایک بڑے بیج اور آپریشنز کی جائے اور خاص طور پر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے ان لوگوں نے پاکستان کا اس حال میں ہو جائے کہ ہم اس کو ان کو اس سسٹم سے علا دیکھ کر سکے وہ اس نظام سے ان کو علا دیکھ کرنا بڑا ضروری ہے لیکن وہ کون کر سکے گا یہ چند افراد بیٹھے ہوئے آپ کو یہ ہم کافی نہیں ہیں اس کے لئے پاکستان کے ایک ایک فرد کو ایک ایک نوجوان کو ایک ایک خوش اور حواس رکھنے والے کو اور ایک ایک فکر مند آدمی کو آگے بڑھنا ہوگا اور اس کو اپنا رول علاق کرنا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو اس مشکل سے دکھا سکے ہمیں جو بڑے چیلنجز ہیں اور ہمارے جماعت پر انشاءاللہ ہم نے اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں حقیقتہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے ہمارا ایمان خود ہونا چاہئے کہ کوئی ملک بھی کوئی جمہوری ملک ہو وہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے مغیرے قائم نہیں رسلتا یہاں پہ آئین اور قانون صرف اس شخص کے جو قانون کرتا ہے جو اقتدار جس کے ہاتھ میں جو اقتدار کے قابض ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہمیں اقتدار میں قبضہ نہیں چاہیے آج آپ صرف چوبیس گھنٹے کے دیکھیں گے کہ دنیا میں برطانیہ میں جو انتخاب ہوئے وہاں پہ کسی نے شورٹ نہیں بچائے کہ کوئی بھانتی ہوئی ہے کوئی کسی نے ہم سے ہمارا حق شینہ ہے جو ہار گئے الیکشن اس نے کامیاب ہونے والے مبارک بات دیا اور کامیاب ہونے والے نے اپنے لئے ان چیلنجز کا ذکر کیا جو چیلنجز یہ ہیں وہ اس کے لئے اس کے سامنے تھے تو ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جو ہمارے ملک کے مستقل کو بہتر کر سکتا ہے میں آپ پہ ایک چھوٹی سے مثال میں آخری دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ آئین اور قانون کے بالا دست نہیں ہو اور اس پر ہمارا ایمان ہونے چاہیے دوسرا کہ یہاں پہ آزادی کے وہ حقوق جو آئین کے اندر ہمیں ایک فرد کو یا ایک سوسائیٹی کو حاصل ہے جس میں بولنے کی آزادی ہے اکٹا ہونے کی آزادی ہے انساق حاصل کرنے کی آزادی ہے اس کو یقینی بنانا بھی ہماری جماعت کے ذمہ داری نہیں ہے اور تیسری ایک اہم بات یہ ہے جیسے اس میں خوش ذکر ہوا یہ پروٹوکول ہے اس ملک کے اندر سے میں تو بات دیا ہے اس پروٹوکول کا خاتمہ کرنا بھی عوام پاکستان کی جماعت کے ایک مشرد ہے میں آپ کی بات ختم کرنے سے ایک جو صورتحان کے ایک مثال دے کے ختم کرنا چاہوں گا کہ پینتالیس سال قبل اس خطے میں افغالستان ہمارے پروس میں ایک جنگ لڑی گی تھی جس کو جہاد افغالستان کا نام دیا گیا پھر کئی سال بزردے کے پاس میں جو بڑے بڑے پلیئرز تھے اس میں روس تھا امریکہ تھا سعودی عرب اور مشرق وستہ کے ممالک تھے پاکستان تھا اور افغان عبان تھے اور پھر کئی سال بزردے کے پاس اسی خطے میں جنگ ہے وہ ایک دہشتگردی کی جنگ کے خلاف ہوگی ہے پھر سال ہا سال بزردے گزردے آج ہم بزردے کا پہنچ چکے ہیں اس ساری جنگ کے تمام فریق جتنے بھی ہیں کریکٹرز ہیں وہ اپنے اپنے اختتام پر پہنچ چکے ہیں روس بھی وہاں سے جا چکے ہیں امریکہ وہاں سے جا چکے ہیں افغانی جو ہے وہ اپنے جگہ پر سیٹر ہو رہے چکے ہیں لیکن سب سے اسٹو سار بات یہ ہے کہ پاکستان آج اسی جنگ میں پھسا ہو رہا ہے تو یہ جنگ جو ہے یہ ہمارے اوپر جو مسلط جو پہلے کی گئی تھی آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے بائی ڈیزائن اس کے مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام کو کبھی سکون سے نہ رہے لیٹے ہیں تو میں آپ سب کا بہت شکریہ دیکھتا ہوں بہت شکریہ